اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس وقت ہم اپنی خوشبختیوں کے میراج یعنی سچ مچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پرنور کے پاس حاضر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری دائیں طرف یہ میرے آقا کا پرنور روزہ انور اور سبز گمبہ شریف اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور کس قدر پیارا منظر ہے اس وقت تحجد کا وقت ہے اس شاک نماز تحجد کے لیے جوک در جوک مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی حاضری کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں منزار قبری وجبت لہو شفاعتی کہ جس نے میرے روزہ پرنور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اس شاک کیوں نہ تڑپیں آقا کے روزے کی حاضری کو کہ میرے آقا کی شفاعت مل جاتی ہے آقا کے در دولت کا جس کو نظارہ نصیب ہو جائے پھر اس کو اپنے وطن میں چین نہیں آیا کرتا امیر اہل سنت اپنے پیارے اشعار میں کیا خوب فرماتے ہیں ارش اولا سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ اور یقین جانئے اس دربار کی حاضری ہر عاشق کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور کیوں نہ ہو کہ آلہ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمی رسالت فرماتے ہیں رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے یہ وہی دربار ہے جہاں فرشتے حاضری کو تڑپا کرتے ہیں اس دربار میں ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں اور زندگی میں ایک ہی بار حاضری ملتی ہے امام اہل سنت اپنے اشعار میں لکھتے ہیں ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے اور معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ تیبہ کی برکتیں نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو بھی اس پاک دربار کی حاضری عطا فرمائے مدینہ تیبہ کی پرکہ فضائیں ہیں تحجد کا وقت ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے ہمارے مدنی چینل کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے دعوت اسلامی کو دن گیارویں اور رات بارویں ترقی عطا فرمائے اور قبلہ امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے آمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا